اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقاہیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سٹوڈنٹس آج ہم کلاس سیونت شیٹ نمبر نائنٹین سالف کرنے جارہی ہیں سبجیکٹ ہمارا ہے اردو اسیسمنٹ شیٹ سالف کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرقاہیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم ملی ثانی یفقہو قولی جزاک اللہ اب ہم اپنی اسیسمنٹ شیٹ کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہے سوال نمبر ون کالم جیم میں درست مترادف لکھیں کالم علیف اور کالم بے یہ میں الفاظ مترادف دیئے ہیں لیکن ہم نے اس میں سے صحیح جو ہے اس کو ہم کالم جیم میں اس کے سامنے لکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پرندہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا جو ہے وہ صحیح مترادف ہے مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی لفظ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کمال زمانہ ظالم بربادی تکلیف تائر سبزہ تو پرندے کا کیا مترادف ہوگا تائر ہریالی ہم نے اس میں دیکھا تو کون سا ہے سبزہ درد درد کا کیا ہوگا تکلیف ترقی کمال دور یہ اوپر درد تھا یہ دور ہے دور کا کیا ہوگا زمانہ تباہی تباہی کا کیا آئے گا بربادی سنگ دل سنگ دل کا کیا ہوگا ظالم جی سٹورنٹ اب ہمارے پاس کوسٹر نمبر دو ہے مقتصر جواب تحریر کریں پہلا سوال ہے زہریلے پانی سے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں کہ کیا اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں جب وہ زہریلہ پانی جو ہے جس میں کیمیکلز وغیرہ مل جاتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے آبی مخلوق پر جنکہ جو پانی کے اندر جانور رہتے ہیں زہریلے پانی سے مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوق اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتی ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے جاندار جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مطلب کہ وہ مر جاتے ہیں زہریلے پانی کی وجہ سے دوسرا قوصہ ہے یومِ عرض کیوں منایا جاتا ہے کہ زمین کا دن زمین کا دن جو ہم مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں کوئی کب مناتے ہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا بائیس اپرل کو مناتے ہیں تو وجہ کیا ہے اس کے منانے کی یومِ عرض منانے کا مقصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جو قدرتی محول کو بگاڑ رہے ہیں جی سٹوڈینٹ اب ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے محاورات کو جملوں میں استعمال کریں ہمارے پاس الفاظ محاورات دیے گئے ہیں ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو محاورے کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے ہلیا بگاڑنا ہلیا بگاڑنا کا مطلب ہوتا ہے اس کی شکل تک ہر چیز چینج کر دینا بگاڑ دینا اس کو بچوں کی اچھل کود نے کمرے کا ہلیا بگاڑ دیا انہوں نے تباہی ہر طرف ہر چیز بکھیر دی دوببر ہونا دوببر ہونا کا مطلب ہوتا ہے مشکل ہو جانا بجلی کی بندش نے لوگوں کا جینہ دوببر کر دیا پروان چڑھانا اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا مالی کی دن رات کی محنت سے پودے پروان چڑھتے ہیں ٹھیک ہے بے تہاشا بے تہاشا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کارخانوں کی وجہ سے علودگی میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے کارخانوں کے پردے پھٹ جانا کارخانوں کے پردے پھٹ جانا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ شدید قسم کی بہت اونچی آواز سننا جسے کارخانوں کے پردے اس کو ڈیمیج ہو جائیں بم دھماکے کی آواز سے شہریوں کے کارخانوں کے پردے پھٹ گئے بم دھماکے کی آواز بہت شدید ہوتی ہے کان پر جھو نہ رینگ نہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اثر نہ ہونا جتنی مرضی نصیحت کر لی جائے کوئی اثر نہ ہونا نصیحت کے باوجود علی کے کان پر جون تک نہ رینگی کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا جیس سٹوڈنس یہ آپ لوگوں کی اسیسمنٹ شیٹ نمبر نائنٹین تھی امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اس کو دوبارہ سے سنیں اور اسیسمنٹ شیٹ پر سوال بھی کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ